حقیقت کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں مدد رذر رکھنی ہوں گی پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہم عادت ڈالیں اچھے کاموں کی اپنے گھر میں تقرار ہو اچھے کاموں کا اس لیے کہ عادت معصوم کا فرمان ہے العادت و سلطانون یہ جو عادت ہوتی ہے نا یہ اتنا انسان پر حاوی ہو جاتی ہے کہ اس کی سلطان بن جاتی ہے اور پھر معصوم فرماتے ہیں اصحاب السیاسات نقل العادار کتنا مشکل ہے معاشرے سے اس کی عادتوں کو برطرف کرنا بری عادتوں کو برطرف کرنا کتنا مشکل ہے جب مولا امیر المومنین کے پاس ظاہری خلافت آئی گئے خلافت میں متوکر ہوئے تو اپنے فرزند کو حسن مجتباہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر یہ جو نماز ترابی ہے نا اس کا راستہ روکھو اور گئے ہیں امام لیکن لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو میں یہ کہا کرتا ہوں اگر معصوم کی بات نہ مان کر جو کام کیا جائے وہ عبادت نہیں ہے وہ صرف عادت ہے لذا ایک اور عادت تھی وہ یہ کہ اپنی بچیوں کو زندہ دربور کر دیتے ہیں اور معاشرے کی جو عادتیں ہیں ان عادتوں کو برطرف کرنا بہت ہی مشکل کا ہے پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں اصل ایک چھوٹی سی عادت ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو اڑاتے ہیں پتنگیں ہوتی ہیں اور پتنی فرزی کے مہینے میں بسانت ہوتی ہے اور وہ جو بناتے ہیں ایک بری عادت ہے لیکن اسے برطرف کرنا یہ بہت مشکل ہے وہ کسی سے بھی برطرف نہیں ہوتی کیوں؟ عادت پڑ گئی ہے اس کام کی اور معصوم یہ کہہ رہے ہیں عادت جو ہے وہ سلطان ہے عادت حاکم ہے عادت سلطہ پیدا کر لیتی ہے تو جب ایسا ہے تو کیوں نہ اچھی عادتوں کو فرمیتے ہیں سبحان اللہ جب عادت ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتی ہے جب عادت جان نہیں چھوڑتی تو کیوں نہ اچھی عادتوں کو ان کو رواج دیا جائیں مولا اچھی عادتیں کیا ہیں امیر المومنین وہ فرما رہے ہیں اوید لسان کا بزل السلام اے میرے ماننے والوں اپنی زبانوں کو سلام کی عادت لگو سبحان اللہ لوگ گالیاں دیتے رہیں لیکن تمہاری زبان سے گالیاں نہیں نکلنی چاہیے تمہاری زبان سے سلامتی کی آواز سبحان اللہ تمہاری طرف سے سلامتی آئے مولا کوئی اور عادت مولا فرماتے ہیں افد اوزونا کا حسن الاستماع کہ یاد رکھو اپنے کانوں کو اچھی باتیں سننے کی عادت تھا جہاں پہ مجلس حسین ہو رہی ہے وہاں پہ جاؤ جہاں پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے وہاں نہ جاؤ گی اپنے کانوں میں اچھی باتیں ڈالنے کی جو اینہ عادت ڈالو مولا کوئی اور عادت مولا فرماتے ہیں کہ افد نفس کا بسخا اپنے اندر سخاوت کی عادت دا ہو اس لیے جو عادت ڈالی جائے گی جو انسان گھر میں کام کرے گا وہ اس کی اولاد کرے گی عباد یہ صاحب ابن عباد یہ آل ببائے کے زمانے میں ہے اور آل ببائے آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے خاندان تھا شاہی خاندان تھا جنہوں نے مذہب تشریعوں کی بڑی خدمت کی اور یہ عباد صاحب جو ہیں وہ وزیر تھے لیکن ان کی خصوصیت کیا تھی وہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان مبارک میں زہر کی آزام کے بعد کوئی شخص ان کے گھر جاتا تو وہ اسے افطار کے بغیر واپس نہ جانے دیں وہ کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے بھئے آپ نے زہر کی نماز میرے گھر میں ادا کیا ہے اور افطاری کسی اور جگہ پہ جا کی کریں گے نہیں میں آپ کو اس بات کی اجازت لی دیتا افطاری آپ یہی پہ کریں اور ملتا ہے کتابوں میں کہ ہر رات ہزار لوگوں کو عباد صاحب افطاری کرایا کرتے تھے جب اتنی عظیم سخاوت دیکھی گئی تو اس وقت پوچھا لوگوں نے اے عباد یہ سخاوت کی عادت تجھ میں کس طرح سے آئی ہے تم نے کیا کیا ہے کہ یہ سخی بنا ہے تو عباد کہتا ہے بات یہ ہے کہ جب میں سن تفہولیت میں تھا جب میں بچہ تھا اور اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا تھا تو میری ماں میرے دکیے کے لیچے ایک درہم اور دنار رکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹا صبح جب اٹھ کے باہر جاؤ تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے تو انہیں یہ کسی فقیل کو دینے اس بچپن کے عالم میں ماں کس قدر تربیت کر رہی ہے بیٹے کی اور پھر بیٹا اتنا عظیب ہوا اتنا عظیب ہوا کہ وہ آلِ بوائے کا جب وزیر بنا تو وزیر بن کر بھی اس نے اپنی عادت کو متغیر نہیں کیا اپنی عادت کو تبدیل نہیں کیا اسی عادت پر رہا اور اپنے سیکٹری سے کہتا ہے دیکھو میری ماں تو اس دنیا میں نم لے لیکن تمہارا فرض یہ بگتا ہے کہ تم ہر روز میرے تکیہ کے نیچے درہم اور دنار رکھ کے جانا تاکہ میں وہ جب پرانی نیک عادت ماں نے ڈالی تھی وہ برقرار رہی دیکھئے یہ ہے ماں کی تربیت کہ ماں اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے اور جب ہم گھر میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گھر میں بد زبانی سے پیش آئیں تو پھر یقین کیجئے اولاد سے خوش اخلاقی کی توقع نہیں رہتی چاہیے رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شر العبا بدترین ہے وہ والد کون سے جو بہتان لگاتے ہیں شر العبا الفہاش بدترین ہیں وہ باپ جو گالیاں دیتے ہیں شر العبا اور کون ہے العاقل وحدہ وہ ہیں سب سے بدترین لوگ کہ کبھی آپ نے ان کے سفرے پر ان کے دسترخان پر ان کے کھانے کی میز پر کسی مہمان کو نہیں دیکھا ہوگا ہمیشہ اکیلا کھا رہے ہیں اور دیکھئے جب بھی مہمان آئے تو مہمان کی عزت اور تقریم اس طرح کرے جس طرح مولائے کائنات کرے جب مہمان آتا ہے تو مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن یہ ہمارا مہمان ہے اس مہمان کے ہاتھ میں دھولاتا ہوں اس کے بیٹے کے ہاتھ آپ دھولاتا ہوں حسن بیٹا اس کا بسترہ میں لگاتا ہوں اس کے بیٹے کا بسترہ آپ لگائیں حسن بیٹا اس کا کھانا میں لے کے جاتا ہوں اس کے بیٹے کا کھانا آپ لے جائیں انسان کے پاس جتنا مال و دولت آ جائے جتنا کچھ آ جائے کوئی وہ علی سے ہمیر نہیں بن سکتا اذا اگر مولا کائنات خود جا کر مہمان نوازی کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے خود مہمان نوازی کریں لوکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ملازم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے خود جائے اور جا کر مہمان نوازی کریں جناب موسیٰ بڑے جلالی والے ربی ہیں تو ایک دن ایک شخص نے اسے پوچھا یا نبی اللہ یہ فرمائے کہ میری عمر کتنی رہ گئی ہے میں نے کتنا زندہ رہنا ہے تو اس وقت جناب موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا اے شخص کل تو نہیں ہونا کل تیری زندگی کا آخری دن ہے جب یہ کہا اس شخص گھر آ گیا اور آپ کو پتہ ہے جسے پتہ چل جائے کہ کل میں نے نہیں ہونا اس کے رات کیسے گھر ہر گھر میں آیا بیٹھا ہے جب آدھی رات کا وقت ہوا دروازے پہ دست کھوئی کہا کون کہا مہمان بیوی کو پھایا آگ خود چلائی اور اس کی بیوی نے روٹیاں بنائی مہمان کو پیش کر دی بیوی